سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بھی ٹھیک الحمدللہ آج جو ریسپی آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے کریلے چکن کے کباب آپ ان کو کٹ ریسپی کہہ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ہلتی ریسپی ہے اور یہ جو شگر پیشنٹ ہے ان لوگوں کے لئے اور جو ڈائیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے تو بہت ہی ہلتی ریسپی ہے اور یہ سمپل سی ریسپی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے یہاں پر جو چیزیں لیے ہیں ان میں میں نے یہاں پر کریلے لیا ہے دو سب چاس گرام اور ان کو میں نے چھیل کر کٹ لیا ہے اور ون ٹیبل سپون نمک اور ایک لاز پانی ڈال کر دو منٹ مایکرو ویف کیا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے گرم پانی میں اور اس کے بعد ہم ان کو واش کر لیں گے اور واش کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ کس طرح سے واش کرنا ہے اس کے ساتھ میں نے یہاں پر چکن لیا ہے اور چکن میرے پاس دو سب چاس گرام ہے جتنے کریلے ہوں گے اتنا ہی چکن جائے گا اور یہ بونلس ہے اس کو میں کیمہ بن کر لوں گی اس کا چوپر میں ڈال کر اور اگر آلوں گی بریڈ ہے میرے پاس دو سلائز ہے اور بریڈ آپ چوکر کی لے لیں مجھے ملی نہیں تھی تو پیاز ہے ایک بہت ہی چھوٹے سائز کا اور ایک ہری میرچ ہے اور آلو لیا ہے میں نے یہاں پر آپ چاہے تو سکیپ بھی کر سکتے ہیں آلو یہ پیاز کرام کا آلو ہے بہت چھوٹا سا ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پر کٹی کالی مرچے لی ہے ہاف ٹیبل سپون اور حلدی لی ہے حلدی ہے ہاف ٹی سپون سے بھی کم اور اس کے ساتھ میں نے کٹی لال مرچے لی ہے یہ میرے پاس ہے ہاف ٹیبل سپون اس کے ساتھ میں نے ادرک اور لیسن لیا ہے یہ پیس کر ایک ایک ٹی سپون ہو جائے گا اس کے ساتھ نمک بھی جائے گا اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پر انڈا لیا ہے یہ درمیانے سے اس کا ہے اور اس میں سے میں نے آدھا انڈا لیا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کریلوں کو واش کریں گے اسی گرم پانی میں جو پانی ہم نے گرم کیا تھا جس پانی میں ان کو مایکروپیپ کیا تھا اچھے سے مس لیں گے کہ ان کا نمک نکل جائے اور یہ سوفٹ ہو جائے اور ان کی کرواہر بھی نکل جائے 3 سے 4 دفعہ ہم نے ان کو ایسی leakage کرنا ہے دھونا ہے اور پانی ان کا drain کر دینا ہے پھر دھونا ہے اور پانی drained کر دینا ہے 3 سے 4 دفعہ ہم یہ حمل کریں گے تو اس طرح سے ہم ان کو واش کر لیں گے دیکھ سکتے آپ کہ میں نے دوبارہ پانی ڈالے بس اسی طرح سے ہم نے 3 سے 4 دفعہ ہم ان کو واش کر لیں گے تو دوسری طرف میں نے جو کیما کیا تھا چکن کا اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ کفیت تک پک گیا اب میں اس میں آلو ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ میں نے نمک ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون اور اس کو پکنے دوں گی تو اس کے ساتھ ہم نے کریلوں کو واش کر لیا اور اب اس کو ہم پکائیں گے ان کا پانی خوش کرنا ہے دونوں کا کیمے کا بھی اور کریلوں کا بھی اور کریلوں میں نمک نہیں جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اب جوپر لیا میں نے اس میں میں نے بریڈ اور پیاس ہری مرچیں اور مسالے ڈال دی ہیں اور پہلے میں ان تمام چیزوں کو بلینڈ کروں گی اچھے سے تاکہ یہ یک جان ہو جائے مسالے سارے اور بریڈ بھی اچھے سے مکس ہو جائے اور بس ایک منٹ ہم اس کو چلائیں گے تو یہ ہو گئی ہے اب ہم اس میں کریلے ڈال دیں گے جو ہم نے گلا کے رکھے ہیں اس کا پانی پھینکنا نہیں بلکل بھی تاکہ اس کے جو سارے ویٹامینز ہیں وہ اسی میں رہیں اور ایک منٹ ہم نے اس کو بھی چوپ کیا ہے اب ہم اس میں کیمہ اور علو ڈال دیں گے اور اس کو بھی چوپ کریں گے اور انڈا بھی ڈال دیا ہم نے اور اس کو مکس کریں گے اچھے سے تاکہ یہ تمام چیزیں جو ہے یک جان ہو جائیں اس کے بعد پھر ہم اس کو نکال لیں گے یہ ہو گیا ہے ہم نے بال میں نکال لیا مجھے یہ تھوڑا سا لیکوڈ لگ رہا تھا تو میں نے اس میں ایک بریڈ اور ڈال دی تھی اور اس کو مکس کریں اچھے سے اور اس کے کباب بنا لیے تو بس سارے کباب بن گئے ہیں اور آپ چاہیں تو ایسے ہی ان کو فرائی کر لیں میں نے کون فلیکس لیے تھے اور اس میں دو بنائے تھے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ بہت اچھے لگتے ہیں چاہیں تو اڈا لگا لیں پہلے نہیں تو میں نے تو اڈا بیچ میں ڈال ہے اس لیے میں نے اوپر نہیں لگایا تو اسی طرح سے ہم دو بنائیں گے بس میں آپ کو دکھانے کے لیے بناؤں گی تو اس کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک پین لی ہے اور اس میں byلہ رہا ہے آپ چاہیں تو بہتر بھی لے سکتے ہیں اور byل کم کرنا چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں میں نے ہاف کپ لیا ہے شیلو فرائی کروں گی تو ان کو ہم اچھے سے ایک سائٹ سے دو سے تین منٹ کریں گے پھر دوسری سائٹ چینج کر کے پراؤن کریں گے دو سے تین منٹ دیکھ سکتے آپ ان کو کتنا خوبصورت کلر آیا ہے بس یہ سی طرح سے ریڈی ہوتے جائیں گے تو ہم ان کو نکالتے جائیں گے ایک پلیٹ میں اور یہ ہو گئے اب ہم ان کو نکال لیں گے سارے تو بس یہ ہو گئے میں اب آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنے سوفٹ بنے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کھانے میں بھی بہت مزے کے بنے تھے دوسری طرف ہم اپنی دوسرے جو کباب ہیں ان کی فرنگ کیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے دو ٹیبل سپن بٹل لیا اور اس میں سیم کونٹیٹی میں کریلے جو ہیں ان کو چھیل لیا تھا اور دھو لیا تھا اور ان کو میں فرائی کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور ان کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ گل جائیں اور ان کا کلر چینج ہو جائیں ہم نے ان کو جلانا نہیں ہے بس ان کو پکانا ہے اتنا کہ یہ سوفٹ ہو جائیں تاکہ جب ہم ان کو بلینڈ کریں تو یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائیں کچھے نہ تو بس یہ ہو گئے ہیں ہم ان کو نکال لیں گے اور اس کے ساتھ جو چیزیں جائیں گی یہاں پر کریلے فرائی کی ہوئے میں نے رکھے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ یہ فرائی ہونے کے بعد کس طرح کے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں خوبصورت شکل آئی ہے اور گلگیں ہیں کیمہ ہیں کیمہ کو سیم میں نے جیسے پہلے کلایا تھا پہلی لیسپی کے لیے نمک ادرک لیسن ڈال کر گلالیا پانی خوش کر لیا ہے کٹی کالی مرچے آپ ٹیبل سپون پیاز ہے چار ٹیبل سپون ایک ہری مرچے کٹی لار مرچے آپ ٹیبل سپون اور نمک 1 ٹی سپون اور بریڈ ہے اور بس ان تمام چیزوں کو ہم چوپر میں ڈالیں گے اور اچھے سے چوپ کر لیں گے بلینڈ کر لیں گے تاکہ یہ تمام سپائیس اور بریڈ اور کیمہ جو ہے اور کری لے یہ سارے مکس ہو جائیں اس میں ہمیں جو ہے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے انڈا کیونکہ یہ ویسے ہی بن جائیں گے آپ چاہیں تو ڈال لیں لیکن یہ ویسے ہی بہت سوفٹ بنیں گے کیونکہ یہ فرائی ہوئے میں ہے تو فرائی کرتے وقت اس میں بٹر ڈالا تھا تو وہ بٹر اس کے ساتھ تھوڑا بہت ہے آپ اس کو ریسپی کو بنائیں بنا کر تو ضرور ٹرائی کریں اور اگر آپ چاہیں تو ان کو بنا کر فرائی کر کر تو فریز بھی کر سکتے ہیں اور آٹھ سے دس دن یہ آرام سے رہ جائیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو انہیں فریز کرنا ہے تو اس کے لئے آپ پہلے ان کو سارے فرائی کر کے ٹھنڈے کرنا پڑے گا اور پھر فریز کریں کچھے فریز نہ کریں وہ پھر اچھے نہیں رہیں گے صحیح نہیں رہیں گے تو آپ چاہیں تو چوکر کی بڑھ ملے تو وہ ہی ڈالیں بھیلدی تو وہ ہی ہے تو بس اس کے بھی کباب بنا لیں گے میں آپ کو دکھانے کے لئے دو سے تین کباب بناوں گی کیونکہ میں نے کباب بنا لیں سارے بس اس طرح سے ہم اس کو ریڈی کر لیں گے اور اسی آئل میں آلیو آئل جو ہم نے لیا تھا باقی بچا اسی میں یہ بھی فرائی کر لیں گے اور ان کو کلر دے لیں گے اچھا سا گورڈن کلر آئے گا تو ہم ان کو نکال لیں گے دو سے تین منٹ ہم نے ایک سائٹ کیا فرائی اور دو سے تین منٹ دوسری سائٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے بس ہم ان کو نکال لیں گے اور میں ان سے آپ کو سینڈویچ پھرانا بتاؤں گی تو جس کے لیے میں نے بریڈ لی اور اس پہ میں نے کیچپ لگایا اور ساتھ اس کے میں نے ٹوماتر کے سلائز رکھے اور پیاز رکھے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سوپٹ کے پکڑتے ہی ٹوٹ رہے ہیں بس ان کو لگا کر تو آپ ان کو گریل کر لیں اس کے ساتھ میں آپ کو سینڈویچ بھی بنا دکھا دوں گی دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا خوبصور کلر آیا ہے اور آپ چاہیں تو کیچپ جگہ پر گرین چٹنی بھی بنا کر لگا سکتے ہیں تو اب ہم سینڈویچ بھی بنائیں گے ایک اور جو دوسرے کباب ہم نے ریڈی کیے تھے اور آپ اس کے ساتھ گھر میں بنائی ایملی کی چٹنی بنائیں اس میں آپ شکر ڈال لیں چینی کی جگہ پہ اور وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سینڈویچ پہ یا ویسے ہی ساتھ کھا سکتے ہیں تو بس اس میں یہ ایملی کی چٹنی گھر میں بنائی ہوئی ہے میں نے یہ لگائی ہے شکر ڈال کر اور اس کو بھی سینڈویچ بنا لیں گے اور اس طرح سے اس کو ریڈی کر لیں گے کھانے میں بھی بہت مزے کے بنے تھے اور آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ پھر